سرکار فرمایا نامی دس سے میں محمدنو علم ہے آباد رہو میں بسم اللہ پرانا تھوڑا جا بولا ہے تھوڑا جا بولا ہے بس میرے نالوں دیر اچھا پڑھنوالے لوگ بیٹھے میں تینا دیا جتیاں تو بھی ہولا میں محمدنو علم ہے اچھا کہ جی ایک مسئلہ پچھنا ہے فرمایا اس مسئلہ دا بھی میں محمدنو علم ہے اچھا کہ جی بسم اللہ حیات پر دسائیو فرمایا نامی دیر اچھا پہلے اپنا مسئلہ دس ایتھے کچھ لوگ ایسے بھی آن کے باندھیں جیڑے باہر نکل کے گوانڈیا نو پوچھ دے جو نبی آنکھ ریا واقعی ہو ساتھ چاہا آئے مرضی ہے نا تیرے تیری مرضی ہے نا جتو نام ہو رہے تو تیرہ اپنا دیکھو بھائی بادشاہ تھوڑی دیر پہل جڑی امباد تھا تو آڑے وطن دیا جس بندے علی و ولی اللہ پڑھیا نا اس تو کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جیڑی جت جائے نا میں سیمان دمندہ نہیں کوئی ایسے ہے ہی نہیں جیڑی جکا جائے اگر مار کسے کھامنی ہے تو نا اتفاقی تو کھامنی ہے اگر علیہ علیہ کٹ کر لیں پھر کسے دی طاقت آگا بے شک نہ وا واکار میں وا وا انھی کھرا بیٹھا ان تاک کی نی پہلی زیان زندگی وا واچے گزری ہے لیکن اس وعدہ وعدہ کوئی فیدہ نہیں شاہ جیئے یہ چھے وا وا اتھے کاکھ ہوں نہیں سایاں در بندہ کہانی پھر بڑھ نہیں یہ فیران دا تو جناب موسیٰ وہ پیچھے آ رہے ہیں گلی کرن لگا جناب موسیٰ پار نکل گا وہ پیچھوں آیا موسیٰ کے رستہ تب بنے ہیں آجو وہ سارے ہیں نو لائکہ تورپیا بندے بیچے بڑے بڑے چنگے ہوں دے ہیں نو لائکہ تورپیا بڑے 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 چنگے ہوں ہاں کنیاں سویرے سامائینا اوہ 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 انہاں کہا دی اینجت نہیں نا انہاں از ہی اپنے اپنے قبیلے دے چھو درییاں انہاں اکو راتوں نبی نو بارہ رستے بنے گل اے یہ بولی نا بولی مقدر تیرا اپنا نصیب تیرا اپنا سمجھ جائیں کہانی آخرت تک بن جائے گی ایک رہبر بارہ قبیلے بچا گیا ایک رہبر بارہ شادی کبیلے بچا گیا لائے گیا اوہ بھی پچھو آگے مجھا کے رات بڑیاں پہ آجو گے انہاں بھی ٹھیڑ دیتے آج اس لئے آدھو چھو پانچے آنا اس گل واسدے گل کی تی ایرے ویچی شاور اندھی ساری گل جتنی تقریر اندھی آئی نا تو آدھو اوہ ساری گل دن چھوڑی میں تو آدھو چھو گل چھو کرن لگا آج دے چھو پانچے آ تے خالق فرمایا اوہ جیڑے بارہ رستے بنے سانے انہوں نے فرمایا گلے مل جاؤ سارے اوہ سارے گلے مل گئے اوہ برباد ہو گیا برباد اس لئے دشمن ہونا ہے جس لئے تُسے گلے مل جانا ہے میں بسم اللہ پتران دشاروں نے جو بیل سمجھ آ گئی جیتا حلال اوہ زبان نے تتوڑی یا جوانی مانی سوڑا پھلا ہو گیا جس لئے تُسے گلے مل گئے پھر کوئی طاقت ایسی آئی جڑت ایسی آئی کوشش کرو موت آنی کاندھ ڈگے بھر بھی آنی پٹھے لین گیا کھوتی تو لیکھ پیا ہوتھے بھی آ جانی شریح ہے کہ نہیں جد انہیں آنہ ہی آنہ ہے انہیں رکنہ ہی نہیں کسے دے اکھن پھے جد انہیں آنہ ہی ہے تو پھر کسے دے لڑ لکھ کے مر جاؤ گا مولت پہ جائے نئی گل سمجھ ہوں دے بھئی میری زبان بہت مہربانی ایس اتفاق دے نارے دا بہت مہربانی بھائی مرشاد علی نسلان دے پتھے دا سدہ ایک سیکنڈ دے ویچے جیسے بندے نو یقین نہیں نا جنو یقین نہیں علوی دی گالتے سویرے چاؤکھ کھلو میں جتھے چوکھا سارا راش ہو 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 اتھے کھلو کے باس آکھیں یا علی آپ چپ کر جائیں نسلان تیرے سامنے آپ پہ بولیں تیری زندگی ہوئے بھائی بسم اللہ کرام بھائی بسم اللہ کرام ہاں ہاں جیو 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 توڑا بھائی ہاں ہاں بیکھلے نسلان بولنگیا نسلت اندثنگیا اللہ inhoud مولا حسین توڑی بھی زندگی کرئے اسدہ ک Alliance بس بات ختم ہو گئی دیکھو ایسا بن جا وقت تھا کوئی پتہ نہیں کتے آ جانے کوئی علم نہیں ایسا بن جا کوئی چودہ نو تیری عدا پسند آ جائے بس اتنی بات ہے اتنی گا اسا کیا بات ہے یمن تو آیا بات مک گئی لمبی نہ ہو جائے ایک مسئلہ پچھنائیں بڑے بڑے وڈے وڈے پھنے کھان دیڑے آنا ان اندھے دروازے آن سے گیاں ڈنڈیاں مار دے جی میں خواجہ صاحب دست دے کوئی کچھ دست دے کوئی کچھ دست دے مطمن میں کوئی نہیں ہویا تو پھر میں فیصلہ کیتا ہے پھر بوئے بوئے پھرنا ہے پھر پوری نہیں پھین دی ہے چا لکھا ہوں دے دربار چھ جیڑا اوڈی وحی بغیر بول دا ہی نہیں پتران دے شاہ رہا ہوں نہیں بچے آن دے زندگی بس تھوڑا جب بولی میں ختم کرنا اللہ کا زندگی ہے اللہ 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 کیڑی ہے تے سب تم بڑی برائی کی شرکار فرمایا یمنی اوٹھے نہ کھلو اگیا اوٹھو تے مسلائی میں محمد میں بڑا پسند آیا تیرا مسلائی اوزا کے بات سے یمن تم بھی اسے واسطہ دل مطمئنی نہیں ہویا کسے مقامتے فرمایا یمنی اے درمیان میں چکھلو اچھے آواز دے اے مسلہ پوچھ تاکہ ہر بندہ سون لائے تکے پہ پوچھنا ہے میں جواب دیا تو آٹھے بچیاں دے زندگی ہو رہی گھنٹے چون دیتے یہ مقہ گئی ہے درمیان مجمچ کھلو گیا اوزا کے لوگوں گوھر نل سنو میں یمن تو آیا بڑے دروازے آتے گیاں میرا دل مطمئن نہیں اس واسدے نبیان دے سردار دے دربار دے ویچ میں صرف اے مسلہ پوچھن واسدے آیاں رستے جو میں کوئی کم نہا اتنا زفر اس مسلہ پوچھن واسدے کی تیئے تے میں پوچھے آئے سب تم بڑی نیکی او دی بادشاہی ویچ کے لیے تے سب تم بڑی برائی کے لیے نبی فرمایا جی مصالہ سون لے آنے جی بادشاہ جی بادشاہ سارے انوں پتہ لگیا اے یمن تو اکیڑی گل پچھ لنایا جی بادشاہ تپھر تسی ایو جان دیونا کہ اے زبان نہیں ہل دی جتنی دیر تک آتھو آہ ڈر نہ آ جائے پتہ نے جی بادشاہ فرمایا جیڑا آڈر آیا ہے او میں توانوں دس دے ماں جی باتشاہ دس آیا فرمایا یمنی سفر تے بڑا کی تے تھکے ہو سیں ایک بار ازار اوچھے آواز پھر پچھے نہ کیڑی گل پچھن واسطے آیا ہے تیری زندگی ہو گئے پترند شار ہو نہیں پوسا کیا جی یمن توانیا بوں کل پچھے مسئلہ مطمئنی نہیں کوئی کوجھ دس دائے حلید بارچ سارے کٹھے ہو جاندے انہیں جہنمی نائے بنا منی چوبہ بیٹھا ہے اس واسطے میں نبیان دے سردار دے دربار چاہیا تے اے مسئلہ میرا صاحب تم بڑی نیک کی کیڑی صاحب تم بڑی برائی کیڑی نبیان دے سردار فرمایا یمنی تو بھی سون اے لوگ بھی سارے سونے جیڑا اتنوں آرڈر میں نو ملے اے ہے اس دا جواب کہ سب تم بڑی نیکی اس دی بادشاہی دے ویج میرے ویر علی دی محبت ہے پترند شاروں نے جدے اندر فطور ہے انہیں نہیں بولنا جیڑا اندر حازمہ درست کرنا ہے جیڑا حازمہ درست ہو جاندہ مولا علی دی محبت ہے تیری جوانی سلامت ہوئے جی بچیاں دے زندگی ہیں سب تم بڑی نیکی میرے ویر علی نل محبت کرے یمنی راضی ہیں وہ جاں کیا جی نہیں نہیں راضی جی نہیں پھر کی میں راضی ہونے ہیں وہ جاں کیا بادشاہ نیکی دسی نے برائی بھی تے دس ہونا نیکی تے دس جوڑی تے برائی بھی دس ہونا فرمایا صاحب تم بڑی نیکی میرے ویر علی نل محبت رکھنا آدھی فرمایا تے صاحب تم بڑی برائی ہے میرے ویر علی نل بغز رکھنا یا فرمایا دینا اہد پہاڑ جتنا سونا شادی خدا دے رائچ تقسیم کر دے ہزار حج پا پیادہ سپہ اور مرود درمیان اگر تو مظلوم ہو کے بھی ماریا جائیں تیرے دل مرشد علی دی محبت نہیں تیری کوئی عبادت قبولی مرشد علی دی بارج نہ سوچیا کر مرشد علی دی بارے دی بیسے پھر نراز نوانا بھائی جس دے منن والے ہاں او دے نقشے قدم تے تھوڑا باوتا چلنا چاہیدہ کوئی خوشبو آوے کوئی بندہ وکھے اے علی آلہ ہے جو تیرا مرشد علی نمازی ہے تا پھر تیرا بھی حق بڑھن دا ہے بول بھاوے نہ بول تیری زندگی ہے تیرے میرے دو سجدیاں داؤ بھوکھا کوئی نہیں نہیں انہیں کی کرنے تیرے میرے دو سجدے جیدے چھتی خیال ہوں دے بندہ بانت کھڑی کر کے آکھے جو میں ان کدھی خیال نہیں نماز سے خیالہ علیہ وقبول کر لے نا اے علی بڑی مہربانی ہیں یو دی کریمی ہیں یا ایلی کہنا بھائی بڑا سوک ہے بندہ کھلون دا چوک تیرے یا ایلی کہہ دن دا ہے یا ایلی کہہ کے نبھانا بڑا اوک ہے اور تا چوک تیرے یا ایلی بھی کہی جائے تیرے شراب بھی پیتی جائے علی دا زیاد نہیں علی نو بدنام کرنا رازی ہو نراز ہو اپنی دا سبال کر رہا بے الکول نہ میں نو شدی میرے تے بڑا دانے محمد دیدہ میں ڈائری گھر سوٹ کے جیڑے علاقے نو تورجیاں میں مہینہ ہوتے ہی پڑ دے رہا اپنے آپنو ایسا بدل آج لوکہ رولے پا لے ہیں چوکہ چھے رشتے چھوٹے گئے سمجھ نہیں پیان گئے ٹھیکے دار بن گئے میں ولایت ہے علی دا ٹھیکے دار لوگوں نے پتہ نہیں ولایت ہے آج دے کسنو ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے شادی دیکھو دیکھے کہانی شروع کر دیتی ہے بادشاہ جی ویکھو ویکھی ہمیں شروع کر دیتے ہیں جنہیں ان کا دیدی بھی نہیں پیڑی انہوں تو نہیں پوچھنا چاہیدہ کتھے پڑنا چاہیدہ تو کتھے نہیں پڑنا چاہیدہ میں نے قرآن دیتے ہیں شکل بگڑ جائے اگر تیرے باستے غلط آکھا بولی تو ہمیں نہ بولی ولایت اللہ بادشاہ فرمین دے اگر تم میری ولایت دیلی چھ رکھنا ہے تو مطمن ہو کے کھلو اپنی شکل و صور و صیرت کردار ایسا بنا لائے ستر ہزار چھتوک اللہ کھلو جائیں ستر ہزار بول بول کے آنکھیں جڑا ساڑھے جو بکرا تیری جوانی سلامت ہوئی ایدہ نام بلائیت اینو بلائیت ایدہ نام بلائیت اللہ جڑا کوفے دیویچ شاہی آئینا پہ شوا دیں تے بادشاہ دیاں دیاں کوفے آئیاں میں بسم اللہ کرا بھلا ہوئے جاہاں بھلا ہوئے کوئی تمہید نہیں زیادہ پڑھ دیا بسم اللہ بس دو جی بابا جی بابا بسم اللہ پھر مستورا مروت بھائی قرآن پاک پڑھا نواست مقدوم درس نواست آدم میں ایک روایت چپڑھا ہے شہودہ یا پندرہ سو عورت کوفے دیوی جنہاں نے بی بی پاک نے قرآن پاک پڑھا توڑا بھلا ہوئے دل نرم ہو جائے شریفان دی داستان غریبان دی داستان ہے اللہ اکبر لیڑیاں راز یتیم ہوئیاں سوٹیاں تنہی نا بیٹھا تو بیٹھا ہے تو وہ بھی بیٹھا ہے لیانا بسم اللہ خطران دشار جی بسم اللہ چھوڑا یا پندرہ سو جواناو عورتاں قرآن پاک پڑھ دیا اینہ دویچوں ایک عورت ہے جس دا نام سال بیا پڑھنا کچھ اور آئی لیکن خواجہ صاحب نے آکھا جوئے ستر سنا بس دو منٹاں دیور تمہیت ایک یا دو ہے عزت ماب مقبیم ایک بلا اتنا کسونہ قرآن پاک پڑھ دیا اور بہت زیادہ پیارا مخدومہ دینا اتنا کسونہ قرآن پاک پڑھ دیا ان کسے کسے ویلے مخدومہ اسنوا دیا انتو قرآن پڑھ تمہیں تیرا قرآن سنا بھلا ہوگی امام حسین ہو رہے زیادہ دیوی بسم اللہ بابا جی وہ کسی مستور ہو سی بڑے علم جس دا قرآن مخدومہ سونا ایک بلا پیار اتنا کعقیدہ مخدومہ نال اتنا کھ رکھ دیا کہ جیڑے ویلے بی بی اس دے سامنے کسے ویلے ٹورنیا تے پیر چاویں نا تے اس جہا دی مٹی چاویں نا او چمیں نا ایک دن بی بی فرمایا کنیزہ تے اور بی بڑی نا شگردہ اور بی بڑی نا اس حال بیا تو کے کرینی میں کتنی مرتبہ تے نو لٹھا ہے میں پیر چاہنی نا تُو جہا دی مٹی چمدی ہا دی مخدومہ تو ہاڑی قسمیں او جیڑی مٹی تو ہاڑی پیرانہ لگ دی نا او دے چو خشبو کوئی بڑی وقت حریجے آن دی پھلا ہو جائے دل نرم ہو جائے جوانی آن دی دل نرم ہو جائے تا قریب آن دی داستان آن دو میں بسم اللہ خران سا او دے چو خشبو مخدومہ جیڑی آن دی او پھر ہو اور کسے مقام تو نہیں ملنی انتظار نہ کریں وقت گزردہ آیا اللہ ٹائم گزردہ آیا جنابِ حمیر دی شہادت ہو گئی میں بڑیا ستنا چھوڑ دا بھی مقصد ہے امام دے چیلم دے بعد بی بی فرمایا ویرون جی بھائیں وطن چلیے انسان کوفے دی ہوا راس نہیں میرا سردار جیڑے مسلمانہ وعدے کی تھی آن سارے آن تو پھر گئے تاریخ دان لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو جیڑے وعدے آن ساداتنا انہ سارے آن تو پھر گئے وطن چلیے تیاری کی تھی اس سال بیا نمپتہ لگا ایک ابلا چھوٹے جی گٹھڑی سامان دی سے مخدومہ دے بولا کے سلام کیتا بی بی فرمایا اچھا سال بیا خدا حافظ نا 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 مخدومہ میں تو اٹھے نال جانا ایک دینچ دو دفعہ زیارت نہ کرا میں نے چین نہیں آن دا بی بی فرمایا ایک ال میرے ویر تو پوچھ حسین امام اگر او اجازت تندے میں پھر کولا گئی بادشاہ میں نال بن جانا فرمایا نہیں جتنی دیر تک تیرہ شعر اجازت نہ دے ویر اسی تن نال لے کے مولا میں انہی ویرنی فرمایا نا بنی اس تو نا پوچھیں وہ ساڑا دشمان ہے وہ ظلم کرے سی تیرے ناراض ہو سی بلکل بلکل تو ایتھا ہی رانا ادھی مولا چلو پھر ایک دعا مانگ دیو دس دعا مانگو تو سنٹورو تمہیں موت آجائے میں جوانیاں مانگو توڑا بھلا ہوگئے بھائی تیرے مزاج اور اللہ ایک وین کرنا میری زندگی نہیں مولا میں مقدومہ دی زیارت نہ کرا فرمایا ظالویہ میں حسین تیرنا الوادہ کرنا تھوڑیاں تھوڑیاں راتان دے بعد اسی بھین برا خواب چتے نمیل سائیں ہائے 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 دیرنا الگلن کرے سائیں میرا وعدہ ہو گیا تھوڑے تھوڑے دن آدھے بعد زیارت ہون دی را سی ادھی خواب آنچ مل لے اونجتے نا پھر مولا مل لے حرمایا ظالویہ اچھا اون میں نوہ جن دے تے میں پھر آساں تے اک رات میں تیرے گھاری چراساں واہ بھئی واہ جی واہ بھا جی واہ بھا جی اے ہوئی ہاں کہ اے دیڑا آدھا کی تائی بچے آن دے زندگی ہونے اے دیڑے ویلے آنکھ وضو کرن لگ پہے نا اس ویلے منگیا کو اپنی نیک دعا دی لیچ رکھیا کرو کوئی اس دربار چوڑڑا کوئی چھوٹا نہیں نہیں منگیا کرو مولا میں نوہ دیو قبولیت دا ٹائم ہون دے اس ویلے دا منگیا ضرور مل دے جہاں آنکھ عبادت کرن لگ پہے اے اندروں ہانج نکلاوے کسے نوہ دیکھ کے نہیں کسے دی شکلتے نہیں ذکر تے ہانج نکلاوے تو پھر ضرور منگیا کر پاکان دے کھولو ہاں 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 قبولیت دا وقت دا اللہ اکبر ایسان دے آڑے آن دے بعد تین ملن آسان رات تیرے گھر آسان مولا کوئی سان رتی تاریخہ فرمایا آجان دور ہے ایک کائٹ ہجریوں سی چان مورم دا اس چان دی بار میں رات ہو سی تو میں تیرے گھر آسان واہ واہ اتران دے شاہر ہونے لاؤ جی سلام کر کے ٹور گئی زیادہ پڑ گیاں معافی دے چھوڑے آئے شریف ہوں وقت گزردہ آیا دیاں دے پردے ہونے وطن چھوٹ گیا میں ساریاں باتاں ختم کر چھوڑیاں دو مہرم نو کربلا پاک پہنچے چار ددیاں جواناو اس دا شور گھر آیا جس دا نامی خولی سید ساجدین فرمین دن جڑے ویلے خولی دا نام آوے لانت کریا کرو امام تو پچھیا گیا انہال مولا اس ظالم دا آکھینے فرمایا جڑاں بھی اے میری بھین دے شامنے آیا تو میری چھوٹی بھین چیخہ مار کرنی وین کر کرنی میں بسمی نظر آیا شاہ جی ایسا ترتواری نظر بابا جی کردہ پیا بانی اے مجلس اے آدھا چھپانا جے پھر سن لائیں سید ساجدین نے تلے آنکھن تے پڑھن لگا ستر نتمین کے ستر بہت گھٹ پڑھ دا ہونا کچھ مومن پھر نہیں برداشت کر دے امام پچھیا سفران چھوٹی انج بہینو آن اللہ کے فرمایا بہین اے جڑاں ظالم دے دیئیں سامنے آن دائے تے تو ساں چیخہ مارن لگ پہن دے ہو زیادہ رو میں لگ پہن دے ہو اندی کیا وجہ ہے سارے ماف کر دے منا اندی وجہ بی بی سسکیاں بھر دی بھیرا دے نا لگ گئی فرمایا نے سجادے اے اے ظالمیں جس میریاں اکھان دے سامنے میرے بابے دے موں کے تماچہ مارے واہ واہ جڑاں اے سامنے آن دا اوہ میں نو یاد بابے در حسارہ دا اے اے ظالمیں جی بابا جی بابا جی بابا پتران دے شارہ جی بزرگے ہاتھ نہ جوڑنے آزمندان اوہ مولا سجاد تیرا سردہ پرسہ قبول کرے جی بابا میں تیرے آنکھنٹے پڑے آنے تمہیں میں بسم اللہ کروں دیانے پردے ہونی ایک قبلہ گھر آیا بھائی جان اس نے آکے جنگ دے سامان اٹھا منے شروع کی تے سال بیا سامنے بہنی پہ جنگ دے سامان اٹھا کے تے باہر آیا اچھا بھائی سال بیا خدا حفظ وے کدے بہن ہے ایسا تردے مافی دے خصوصاً اولادِ رسول ماف کر دینا لفظ نہیں ملیا نتمین بدلہ ہاں ملیا ہی نہیں اے قبرِ حسین تے میرا ہاتھ تھے پھر آدھا ماف کر دیمنا آدھا کدے میں آئے آدھا حاکمِ شام دی ایک باغی نال جانگے سر جھکا لیا جنگ دی ہائے نے نکلی رونا لی شکل بنا لیا جنگ دی ہائے نہیں پہ نکل دی سوے لے راہ دے ایڈا وڈا دے ہاڑا ہے تو منگا نہ آیا ہے تو شکل ہائے نہ نکلے پھر کیا آیا بیٹھا ہے جبانی اجازت نہیں دین دی او بڑے انام رکھے سانو چون جرنیلان چونے ہیں ہزار ہزار بندہ ساڑے نارے تے بڑے انام رکھے تے اسیو جانگ جتی تا آئے تے جیدنا لڑنا ہے او دے کو فوج ہی کوئی نہیں آدھا دی بے ایک گلت میں ننداز ہاں یہ چار جنے چار جرنیل تسان تے ہزار ہزار بندہ چار ہزار بندہ بند گیا آہ بی بی چار ہزار بند تے او لڑنا لے کو او دے کو نو نو او دے کو کچھ بچے نہیں کو جزائی خیم آدھی میں ظالمہ جا دے او دے کل فوج ہی کوئی نہیں تے اتنیا فوجان لائے کے خواجہ موک جا سی آج دی مجلس اگر تیرے مجمع سطر سمجھی اتنیا فوجان لائے کے تے دوسرا کیوں جان دیو پھر تھوڑے جی بندے جاؤ جنگ جیت ہوتے آجو ہاں دا بی بی تن پتہ نہیں اندھے کے بھرائے جنو ابباس ہڑے ہیں واہ 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 جی بھلا ہو نے تو آجا جی مولا سجاہ تری مفان قبول کرنے چاہتے ہیں اللہ پتران دشار ہونے امام اسینی سے زیادہ لے ہوئی اے ساریاں فوجان اے شام تکوفہ یہ جتنیاں فوجان یہ اس عباس واسطے آدھ جدہ مردی جا تیری مردی لیکن میں کدائیں کوجنی تیرے کلو منگیا تیرے میں تیری منت کرینیاں اے چاندی جدہ یاراں آوے نا تیرے گھر آ جائیں جنگ چھوڑنی پوے چھوڑ دیں سان کوئی انامہ دی لوڑنی آدھ بیوی کوئی تدس آدھ تیری منت کیتی آدھ نہیں پہلے دس آدھ پھر سن سکتا ہے تو سن میں پردہ نہ پا سکتی میں کنیزہ مرشد ہوسائن دی جنہ میرا پیٹوریا آتا میں مولانو آگھیں آتے اس رات دوا دا کیتا پہ ساڑے بخت پہ تر دن جنگ چھوڑنی پوے چھوڑ مسکرا کے آدھا اچھا آ بھی بھی سانت کوشش کرے سانت دیرا مرشد بھی نال اللہی توڑا بھلا ہوئے اچھا ٹور گیا ختم کچھ المالک دن امام دس ہر پہلے کچھ المالک دن رویتاً دوئے ان تیسری ہے کوئی دوئے میں تن دس چھوڑیاں جاہل بندہ میں نہیں نال آیا یا پہلے آیا اس دمین پہ نہیں لیکن میں ان جی ضرور پڑے آئے آیا بڑا آکھ آکھ تیری سونی مسلہ دی دی قسمیں جڑے ویلے کوفے پہنچیں دیوں لہ گیا شام ہو گئی عمر ابن سیاد نے آکھیا شمر ان دربار دی پیشی سویرے میرے تیرا تیوچ ایسار حسین دا بڑا قیمتی ہے ایسار کی تھی رکھی ہے انجھے ایسار کوئی تا پھر تن پتہ ہے انام کیا جا قتل ہو جا سانسار جو قیمتی ادھر تو تیمی پریشان ہو جاتا ہے اے کھولی تیران دے مک گئی تمہید آ جھولی پھلا جڑے پنن آئے بیٹھے ہو دیاں دے پردے ہونے ادھر لالچ دے گھر لے جائے ادھر ہاں کھولی جی یار بڑا ذمہ دار جا بننا ہے ایک ڈیوٹی تیرے ذمہ لامن لگیا آہ دس اسے بیغیرہ تنو اپنی بیوی دیگا لیاد آئی آئے واہ واہ شامل ہو جائیں یار شامل ہو جائیں یار آدھر ہاں میں نو بھی آج ایسے سیر دی لوڑے آدھر لائے جائیں شادی اولاد رسول جن جس ستر میں پڑیئے ہونے پڑاں یا کنارے نارے در جاؤں دس سو ماتمین ہو جوانا جی بابا جی رول کے مراں گر تیرے روان واسد غلط جڑاں کے اللہ جاؤ سامنی دیوار نل بہنان نو قدمت غریب دیدھی خلی 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 جی مانگ سنگھیں تے مانگ لائیں زندگی دا پتہ نہیں کےڑے مہر دن مکھ جائے اللہ جان دے سپائی نو اکہ آئے خوش چھوکا جن جن پڑیاں گریب دی سالمی سانگ چھوک دی آئیے بہنا بے دیعان ervesی دی 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 آئی جےڑے ملیس غریب دیاں ظلفہ جہاں تپایا اللہ جاندائے کس جاتے کانیاں فسیاں ہوئی آئے اس آئندی بازارت کڑ پڑ پائے گئی جی بابا جی بابا سینہ پیارا نہ کریں رات بہت بڑی آئی جی میں تتے تو پوچھ کے روایت پڑیئے میں تتے تو پوچھ کے روایت پڑیئے جی آنکھیں تھا میں بسم اللہ گھرہ جی بسم اللہ گھرہ جی آت جی بسم اللہ گھرہ کہیں جہاں تے مظلوم دسر چلو صدروں کیے کنارے نلگو دردان اشارہ کردان شاید سمجھائے کوئی وزنی چیز ہوئے کسے تیز جے چیز دے اُدھے رکھی پھر اونوں سفر کریں جی میں ہل دی جاسی او تیز چیز تلے او نکل دیا سی او وزنی تلے ٹور دی جاسی اللہ جان دایا کانیا پسیاں ہویاں او سوے لے حسائن دی دھی تڑ پیئے جیڑے ویلے کمینے سار چکیا ہے او سوے لے بی بی اکے واد کیا دیئے مائنوں دے تینوچیاں وڑ دا وال نہیں آدھا بی بی آدھے جتے ونجڑا ہی مائن چھوڑیاں میرا تحچت گزار بابا ہے عدیب تسے دسیاں نہیں آدھیاں دے سامنے پیو ایج نہیں چھوڑی دے او لالے مائن دی بھی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جی بابا جی بابا جی بابا تو اڈا بھلا اونے کسے غم اتنا رو میں پڑ دا خدا جاندہ ہے مو میں نے اشارہ کر کے آدھے پھر آخ میں جتنی واری بی آخا میں نو مولا دی کا سمئی اچھا تو میں نو دس بزار جائے میں نو آکھیں وال پڑ تو میں نو ایک گلدہ جواب دے بزار جائے کوئی شاہے خریدیں کی میں ہتھاں تے ایمیں چاننا ہے میں نو قرآن دی قسمیں کمینے ہوسائیں دا سار دیاں جے سامنے ایمیں چاہاں دیاں تڑپ دیاں رہیاں گریب دیاں بھیڑا جی بابا جی بابا وہ نہ ہاں دی مافی مانگ جڑا کسے نوا بیچے بیٹھا ہے سبیلے میں بسم اللہ گریب دیاں جی بابا جی بسم اللہ حصہ مل گیاں آنکھوں تک ستر پڑ دینا نتا چھوڑ دینا عبادت ہو جی اچھا پھر ایمیں سر اپنے دروازے کیا ہے جڑی آنکھ اجانتا ہی وہ جو نہیں کر سنگی میرے پاس اے سجے ہاتھے چھ مروت سار اے کبے ہاتھ نال اپنا دروازہ کھولے انہیں سامنے بیوی ٹھٹھی ادھا جے باہر چھپا جے ماں سے رضایا ہونہ ہے تبیوی بھی سامنے کھلیے جلدی دینا ماف کرنا اس امام دا سار کانٹ پی چھو کی تا ایمیں نیڑے لگایا اے دا بیوی جنگ مک گئی اے باگی ماریا گیا بندہ آیا اے نئی جدی آئے نہ نکلے آدھی وہ جنگانو دفاکار سفر چھو آیا ہے آج را دوا دا سچی ماں دے پوتر دا آدھی سفرہ چھو آیا ہے وہ میں نو دانسکتا ہی اکبر دا بابا اے میں نو دانسکتا ہی میرا مرشد حسین اے نکابو کر آئے اپنے آپنو جی بابا ہر بندہ ہی ماتم کرمائے بے غیرت مسکران کیادہ تیرا پیر آگے آئی جڑا آکیا آگیا سالبیا کمرے نو دھوڑیے میں آلا مسند وچھاوا تھکا آندھا پیاؤزی جڑے ماتمینو جوان بیٹھے ہو ماتم دی تیاری کری تمہجدہ دیکھیں سالبیا کمرے جدا کھلوئی اس کمینے نے سجے ڈٹھائے پھر کھپے ڈٹھائے ماف کرے آئے اندھے بیڑے جک تندور آئی اس ظالم امام دا سارگی میں تندور اچھ سٹیا اے درو سر سلیاں اے درو زمینو تباییو بسم اللہ زہر آگا بتڑا حوصلہ کرو تھوڑا حوصلہ کرو تھوڑا حوصلہ کرو بار سے تمہیں عبادت نہیں اولادِ رسولِ تیادِ پین فیراک جی اور تیری جوانی دی قسمیں ساری رات بھی پڑا اس تیرے امام دا سارگی میں تندور اچھ سٹیا اللہ جان دا زمین اور جی بابا جی بابا مانگنا جڑی نیک دعائی ہو سنگ دا پوری نہ ہوئے مانگتا سنگی بسم اللہ کراچا مائے بسم اللہ کراچا قبول ہو گئی آئی روکی آئی تلہ پھر ایک ستر سن لائے زندگی دا پتہ نہیں امیسا رسکی آس اندر آیا ہے بیوی مسند وچ وے کتھے میرے مولا وے مینو داس میرا پیر کی تھے ادا بیوی بھوک بڑی لگی ہے پہلے روٹی دے پچھے ڈسینہ جلدی نال روٹی رکھیے لائے کھا لکمہ تروڑے آئے کھاندہ نہیں بیوی آ دیے کھا تے مینو داس میرا پیر کی تھے جگر جھل بے آئے جڑے ماتمی نوجوان بیچے ہو روکیاں نے تے اوکیاں ستران تے آگیاں وے کھا تے مینو داس میرا پیر کی تھے ادا بیوی اے لکمہ اندر نہیں گزردہ ادا بیوی جنگاں ساں بڑیاں لڑیاں لیکن جڑی جنگ اے لڑی یہ دو جواناں دا گھوڑے دولا نہیں بھولدہ آدھی یکیڑا جوان آدھی پہلا تیرہ سال دا چاچے انہیں چایا جنگ مالی پھولا چند نماتم نہیں آدھا جی بابا جی بابا جی بابا پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو جی میرا سردار بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بھلا ہوئے آدھی تیرہ سال دا نام کاسم آدھی ہائے ویت دو جا جوان آدھا بیوی نا پوچھ کیوں ایڈا سونا مائنڈ ٹھائی نائی آدھی وی اوز سونا دنا آدھا علی اکبر آدھی بے اندھے باب دنا آدھا حسین تڑپ کے اٹھئے سیروں چادر رہا گیا آدھی اللہ لانت طریقت محمد بیڑا بربات نا ایسے گل گی تیئے بیڑے چووین آیا کیڑی کیڑی جا کے رووا جی بابا جی بابا واہ 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 اینج نہیں اینج نہیں اے ستر مہر لگ گیا ہی کربلا اے ستر دے باد لوکا میں نوچوک کے لے گیا اللہ جان جائے بیڑے چاہے بیڑے چاہے دھوڑی یہ تے بیڑے چاہے ایک کونے چووین اُتھے آئی تے دو جا کونہ اُتھے آئی تے تری جا کونہ ادھے کون بی بیئے میرے گھر چوین پہ کرینے نظر نہیں آن دی ہولے ہولے آماز آیا سال بھی اپنے گھر کا دوڑے چوے اللہ جان جائے دید پہ یہ نور دیا لیٹا سجے دیا زلفان گری دیا دیا رہوہ رہوہ جی بابا سکرت میں ہون پڑا لگا سیدہ دا اللہ جان جائے جھولی پھیلائیں جیڑا بل دادا میری قبول نہیں ہونگی جھولی پھیلائیں پے اولادیں تے منگیں کسے دا کرز ڈیونائی تے منگیں جو منگنائی جو نیک دعائی ہون منگیں اللہ جان جائے دھیاں دے پردیوں نے جلدی دے نال سر چاہے امیں چاہ کے حدیث آج ڈیس کوئی نبییں یا امامیں ہولے ہولے آواز آیا سال بھی یا میرا وعدہ پورا ہو گیا سال بھی یا اکبر دا بابا میاں سجا دا بابا میاں گنڈ کرب ہو تیرے جگر کے مسائب جی سطر لکھا امیں امام دا سرہتاں تے اندر آئیو او خوڑی تیری نسل برباد ہوئے او خوڑی کمینہ زہرہ آدھا پوٹر مارے آئی اس بے غیبت میں بڑا غصہ آیا اس سامنے ڈٹھائے اکتہ زیانہ پہ آہا اللہ جان جائے چاہے مریندہ لے اپنی بیوی نوائی لے تنجدو مریندہ حسیندہ سارا اکھے آوائے سجا دا بزرانہ پہ آہا اللہ جان جائے چاہے چاہے دا بزرانہ پہ آہا حدیث آدھا بے خبابہ کاظیانہ پہ آدھا لے اللہ علامت اللہ خلال قوم زہرہ میندہ سلام اکبر ربابت و عبادت قبول فرمائے امام حسیندہ دماؤکم قبول فرمائے اللہ